اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ گوڈ مارننگ تو جی صبح ہو گئی ہے بچے ابھی سو رہے ہیں میں اٹھ گئی ہوں میں ذرا جلدی اٹھ جاتی ہوں آج کل میری لڑکی چھوٹی پر ہے ایکچلی اس کے اپنے گھر میں ایک ایونٹ ہے آج کل تو وہ کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے میرے پاس تو مجھے یہ تھا صبح صبح اٹھ کے بچوں کا اور گھر والوں کا ناشتہ وشتہ بنا کے میں فارغ ہو جاؤں اس کے بعد سٹوڈیو کلیننگ کرنی ہے کیونکہ آج میک اپس آنے ہیں میرے پاس تو یہاں پر بچوں کا جو بیٹر ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے میں کافی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکیوں گے میں بچوں کا پینکیک کا بیٹر جائے کس طرح بنا دی ہوں میرے پاس نانسٹک پین ہے اس کے اوپر ایزیلی پینکیک بن جاتے ہیں تھوڑا سا اپنے آئل لینا ہے اس کو سپریڈ کرنا ہے اس کے اوپر یہ بیٹر سپریڈ کر دینا ہے اس میں انڈا ہے اس میں دودھ ہے اس میں گھر کا آٹا ہے چینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہویا میرے بچے انڈا ویسے پلین انڈا کھاتے نہیں ہیں تو میں پراتھے میں ان کو ڈال دیتی ہوں ان کے پراتھوں کے بعد اپنے پراتھے بنائے یہاں پر بریک فاسٹ ہو گیا ریڈی سالن میں ایک رات پہلے ہی بنا کر رکھ لیتی ہوں صبح کے ٹائم میں سالن نہیں بناتی بچے میرے سالن نہیں کھاتے ہیں وہ پراتھا کھاتے ہیں شکر اور دیسیگی کے ساتھ دیسیگی الحمدلہ میں گھر میں بناتی ہوں میری ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا میں کس طرح سے گھر میں دیسیگی نکالتی ہوں تو ابھی میں بریکفاسٹ لے کے روم میں جاؤں گی اور پھر میں بچوں کو اٹھاؤں گی کیونکہ اگر بریکفاسٹ پہلے نہ تیار کیا ہونا تو وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو پراتھا شکر اچھا ہے نہیں پسند کیا پسند ہے آپ کا تو فیورٹ نہیں ہے پراتھا شکر اچھا کل سے آپ کو انڈا دوں گی ٹھیک ہے نہیں پھر شہزان پیچھے پلیٹ ہے پلیٹ ہے پلیٹ میں بیٹھ جاؤ گئے نہیں چل سے دل دھوڑا ہے کوئی بات نہیں اب کھالو پھر بعد میں میں اس کا کوئی حل کروں چوبا چوبا گوگی کوئی دھا دیا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی اسلام علیکم تو یہ ہے جی بیفور کی ویڈیو آفٹر کی ویڈیو میک اپس کے بعد کی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ میس ہے مجھے یہ سارا سمیٹنا ہے کل رات کو میں نے میک اپس کیے تھے اور اب صبح کے تقریباً ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں ٹائم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ٹائم بچ کے چوبیس منٹ ہو گئے ہیں اور آج میری کلائنٹس ہیں انہوں نے آ جانا ہے آل موس بارہ ساڑھے بارہ بجے میکسیمم انہوں نے آ جانا ہے آپ کو پتہ ہے پانچ چھ بجے ہالز کے ٹائمنگ ہوتے ہیں تو برائیڈل بھی ہیں ان کے ساتھ پارٹی میک اپس بھی ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ چار سے پانچ بجے کا ٹائم دیا ہے آپ اتنا ٹائم لازمی دیا کریں اپنی جو میک اپ آٹسٹا اس کو کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم نے کوئی جادو کی چھڑی ایسے گھماں کہ آپ کی ٹرانسفرمیشن نہیں کر دی نہیں ہوتی ہے ایٹ ٹیکس ایلوٹ اف ایفرٹس ایلوٹ اف ٹائم ایز اول تو آپ اس چیز کو انڈرسٹائنڈ کیا کریں کہ بھئی جس نے ہمارا میک اپ کرنا ہے ہم اس کے پاس ان ٹائم جائیں گے تو ہمیں اپنی مرضی کی ریزرٹس تو ہیں وہ مل سکیں گے آپ کو بتا ہے ہر ایک سکن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر ایک فیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو سٹڈی کرنا اس کے کارڈنگ کام کرنا یہ بڑا تسلی کا کام ہوتا ہے لیکن آپ لوگ جب آدھا گھنٹہ پہلے فنکشن سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ آ کے جب کہتے ہیں نا کہ جی میرا یہ والا ہیڈو کر دیں اور یہ والا میک اپ کر دیں تو بہت معذرت لیکن اتنا کسٹمائز کام جو ہے وہ ان ٹائم ہو سکتا ہے اگر آپ دو یا تین گھنٹے اپنے میک اپ آٹس کو دے دیں تو وہ آپ کی مرضی کا کام کر کے آپ کو دے سکتا ہے لیکن جب آپ بالکل ہی ٹائم پہ ایکزیک ٹائم پہ آ کے کہیں گے کہ ہماری مرضی کا کام آپ ہمیں دیں تو پھر میک اپ آٹس اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام پورا ہو جائے تاں کہ آپ کا ایونٹ گزر جائے لیکن وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ریزلٹس آپ سوچ کر آئے ہوتے ہیں اور کسٹمائز میک اپ اپنی مرضی کا اور اپنی مرضی کا ہی سٹائل وہ چیزیں دیکھیں ٹائم لیتی ہیں ایک پارٹی میک اپ جو ہم نے کرنا ہوتا ہے اونیسٹلی میں آپ کو بتاؤں اگر ہم جان نہ چھڑوا رہے ہوں تو وہ ایک گھنٹہ لیتا ہی لیتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ہی سٹائلنگ کرنی ہے تو بیس منٹ پچیس منٹ ہی سٹائلنگ کو بھی لگ جاتے ہیں یہ میں آپ کو پارٹی اچھے پارٹی میک اپ کا بتا رہی ہوں کسٹمائز جو آپ اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں اور اگر برائیڈل ہو مہندی میک اپ ہے ولیما میک اپ ہے انگیجمنٹ میک اپ ہے تو وہ دیفینیٹلی جو ہے وہ 3 آرز لیتا ہی لیتا ہے تین گھنٹے سے کم تو آپ اگر سوچیں نا کہ آپ جا کے اپنا کام کروا کہ تو فوراں فنکشن میں آ جائے گی اور آپ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اپنی میک اپ آٹس کے سامنے بیٹھ جائیں گی تو وہ آپ اپنی میک اپ آٹس کے ساتھ ظلم نہیں کہہ رہی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے ساتھ زیادہ ظلم کہہ رہی ہوتی ہیں تو یہ تو تھی ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے پولر سے تیار ہونا ہے تو پولر میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے میک اپ جو ہوتا ہے پولر کا وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے یہ سارا آپ میس دیکھ رہے ہیں یہ میک اپ کا ہی میس ہے تو اس کے اوپر میں نے اس طرح نہیں کرنا کہ یہ سارا کچھ آپ کے موہ پر لگ جائے گا it takes time ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی میری ریکویسٹ اس کے بعد میں اس کو سمیٹنا شروع کرتی ہوں کیونکہ کلائنٹس آ جانے ہیں مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی کونسی چیز کام پڑی ہوئی ہے تو گیارہ چوبیس پہ ہم اس کو سمیٹنا سٹارٹ کرنے لگیا ناشتہ وشتہ نے بچوں کو کرا دیا ہے عبداللہ یہاں آکے لیٹ گیا کیونکہ سیٹر ڈی ہے اور عبداللہ کا آف ہے تو عبداللہ نے آج سکول جانا کوئی نہیں ہے چھوٹی ہے عبداللہ کی ہے نا چلو پھر تالی یہ تو ہم فٹا فٹ سے اپنا سٹوڈیو کلین کریں گے اور سٹوڈیو کلین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میری کیا روٹین ہے اور کتنے کلائنٹس کو ہنڈل کرنا کتنے میک اپس وغیرہ ہیں ان کا بھی سارا سامان نکال کے رکھنا ہوتا ہے یعنی لیشز وغیرہ ان کی جو بالوں میں فلاورز وغیرہ لگنے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ میں پہلے پرپیر کر لیتی ہوں برشز ریڈی کرنے ہیں دھونے ہیں یہ دیکھیں آپ کل والے میرے بیوٹی بلینڈرز ان کا کیا حال ہوا ہے تو ان کو واش کرنا ہوتا ہے مجھے ان کو ریڈی کرنا ہوتا ہے یہ سارا میس کلیر کرنا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہاں جی تو کاؤنٹر کی کلیننگ سٹارٹ ہوگی ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اس چینل پر نئے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں کہ میرا اپنا میک اپ سٹوڈیو ہے اور میرا میک اپ سٹوڈیو کا چینل بھی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ چینل ویزٹ نہیں کیا ہے تو آپ آج ضرور کریے گا گوڑیاز میک اپ سٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے اور میرا انسٹاگرام پیج بھی گوڑیاز میک اپ سٹوڈیو کے نام سے ہی ہے وہاں پر صرف اب میں نے سپیسیفیکلی وہ چینل میک اپ کے لیے ہی بنایا ہے میں ساری میک اپ کی ویڈیوز میک اپ ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری میں اسی چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں اس چینل کے اوپر میں صرف ویلوگنگ کر رہی ہوں اور شاپنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں اس چینل پر لگاتی ہوں باقی جو میک اپ ریلیٹڈ سارا آپ کو میٹیرل ملے گا وہ وہیں پر ملے گا تو آپ نے آج ہی وہ چینل سبسکرائب کر لینا ہے آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ نے ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی آپ آج ہی سبسکرائب کر دیں دیکھنا فیملی منیج کرنا کام منیج کرنا یہ میں نے دوبارہ سے دن کر لیا ہے سارا کچھ آج کے کام کے لیے جب ہمارا بریک آیا گا جب ہماری چھٹی آتی ہے تب ہمارا کا کاؤنٹر ہے جو کاؤنٹر ہے وہ کلیر ہوتا ہے زیادہ تر ہماری پرڈکس باہر نگل کے ہی آئی ہوتی ہیں کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے تو بار بار درائر میں سے یہ دیکھیں یہ درائر ہیں آئے آئے یہاں پر بچارہ سٹینڈ میرا گر گر کے کوئی حال نہیں رہ گیا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ چیزیں پڑھیں ہیں فاؤنڈیشن وغیرہ لیکن ان میں سے جو میں نے یوز کرنی ہوتی ہیں وہ ساری نکال کے چیزیں میں یہاں رکھ لیتی ہوں تو میرے لئے کافی ایزی ہو جاتا ہے بار بار ان کو درائر کو کھولنا اس میں سے چیزیں نکالنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے یہ میرا فاؤنڈیشن کا پورشن ہے یہاں پر پیلٹس پڑھیں ہیں پیچھے پیلٹس پڑھیں ہیں یہاں پر لائنر وغیرہ پڑھیں ہیں تو کسی دن میں کاؤنٹر بھی ڈیٹیل میں دکھاؤں گی لیکن ابھی تو ٹائم نہیں ہے ابھی صرف یہی آپ کو دکھا رہی ہوں دوبارہ سے اورگنائز کر لیا ہے اب میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اس میں دکھاؤں گی میں آپ کو میک اپس کہ آج میں نے کون کون سے میک اپ کیا تھے ٹلدان اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا اللہ آپ کون میرا نگیبان جی اللہ حافظ ٹائم ہو گیا 11.43 11.24 پہ میں نے کونٹر کلیننگ شروع کی تھی اور کونٹر میں نے کلین کر لیا سارا اب جو ہے میں ایک اپل کھاؤں گی یہ میرا ناشتہ ہے آج کا اور اس کے بعد جو ہے وہ کلائنٹس آ جائیں گے اور کام شروع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی موسیقی کرنے کے لئے تھنکی سو مچ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے اور تھنکی سو مچ اس ویڈیو پر کمنٹ کرنے کے لئے آج آپ نے میری لئے ٹائم نکالا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا آپ میرے فرینڈز ہیں یا نہیں ہیں آننا ان ہیں تھنکی سو مچ آپ کی اپریسیشن کے لئے بہت زیادہ موٹیویشن ہو جاتی ہے مزید اچھا کام کرنے کے لئے اللہ میرا اور آپ کا نکے پان اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ